السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم مسلمان اپنی یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلوں بہت سارے لوگ جو کہ ویکسین لگانا چاہتے ہیں اور ان کا ویزا ایکسپائر ہے یا دوستو وہ کہیں کپنی سے باغی ہوئی ہے یا دوستو ان کا ویزا ابھی نیا ہے لیکن ان کی کپنی نے ابھی ان کا ویزا سٹیمپ نہیں کیا پاسپورٹ کے اوپر تو ان کے لیے گوڈو نیوز ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نہیں آئے ہیں سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دے تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو پہنچی رہے تو دوستو خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ یو اے میں ایکسپائر ویزا کے ساتھ گھوم رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا اور وہ لوگ اس چیز سے ڈر بھی رہے تھے کیونکہ ایکسپائر ویزا والوں کے دوستو ویکسنیشن نہیں ہو رہی تھی اور ان کو اس چیز کے بارے میں بھی پتہ تھا کہ ان کی انٹری کسی بھی مقامات کے اوپر دوستو وہ جائیں گے تو ان کی جو انٹری تھی وہ لیمیٹڈ کر دی گئی تھی تو ابھی ان کے لیے یہ خبر آئی ہے یہ اپڈیٹ یو اے گورنمنٹ کی طرف سے اور سپیشلی دوستو یہ ابودابی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہے جس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ نیو انٹری والے جن کے ویزاز دوستو نہیں لگے یا دوستو جن کے پاس ویزٹ ویزاز ہیں یا وہ لوگ جن کے ویزاز ایکسپائر ہو چکے ہیں یا دوستو وہ لوگ جو اپنی کپنی سے باگ چکے ہیں اور ان کا اوور اسٹی چل رہا ہے ان تمام لوگوں کے لیے ابھی ریجسٹریشن اسٹارٹ ہو چکی ہے ریجسٹریشن اسٹارٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے دوستو ویکسینیشن کا عمل جاری ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو کہ اس چیز سے ڈر رہے تھے ان کو بقاعدہ دوستو اس چیز کی سیفٹی دی جائے جی ان کی کپنی کو اس چیز کے حوالے سے کچھ سے نہیں بتایا جائے گا اور ساتھ میں ہی دوستو جو گرین کارڈ ملنے والا ہے بہت جلد جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے ان کے لیے بقاعدہ اس کا اندراج ہوگا تو اس لیے جو لوگ ویکسینیشن لگانے کے عمل میں سنجیدہ ہیں لیکن دوستو ویزے ایکسپائر ہونے کی وجہ سے یا کسی اور ریزن سے وہ ویکسینیشن نہیں کروا رہے تھے ابھی وہ بھی اس چیز میں حصہ لے سکیں گے اور وہ آسانی کے ساتھ یو ای میں رہتے ہوئے اپنی ریزنیشن نہ صرف کروا سکیں گے بلکہ وہ اس کے بعد ویکسینیشن بھی بقاعدہ پر امن طریقہ سے اور بقاعدہ دوستو سیف طریقہ سے لگا سکیں گے تو اس لیے جو لوگ اس چیز کے بارے میں خوشمند تھے وہ اس چیز کے انتظار کر رہے تھے ان کے لیے یہ گوڈ نیوز آ چکی ہے تو امید ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا ہوگا مزید اسی طرح کی اپ ڈیٹ کے لیے دوستو میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اس میں آپ کو ہر قسم کی وہ معلوماتیں باتیں ملیں گی جن کا آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اور یہ قانون اس لیے بنایا گیا کیونکہ یو اے گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروای ہوگی وہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھا سکیں گے شوپنگ مال میں دوستو وہ کسی بھی قسم کی شوپنگ نہیں کر سکیں گے یا دوستو کہیں وہ گھومنے کے لیے جائیں گے تو ان کی وہاں پر انتی جو ہے وہ محدود کر دی جائے گی تو اس لیے ابھی یو اے گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہر قسم کا جو آدمی یو اے کے اندر موجود ہے وہ سیف رہے اور وہ ویکسینیشن کروانے کے بعد ہر قسم کی ازادی اس کو حاصل ہو کہیں گھومنے کے لیے جائے تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو جی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ